بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین کشمیریوں سے اظہار یک جہدی کا مقصد پورا ہوا مگر عالی مرتبت شاہ جی کے فرمانِ عالی شان کے مطابق میں تو اللہ کی لاتھی کے چلنے کا انتظار کر رہا ہوں جو حرکت میں آئے اور موڈی کا غرور خاک میں ملا دے مجھے قبلہ شاجی کی بات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے لیکن کیا کروں بعض تاریخی حقائق ایمان متزلزل کرنے کا باعث بنتے ہیں فرانسیسی کمانڈر جو این ویل جو بزاتے خود سلیوی جنگوں میں شریک رہا نے تیرہویں صدی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی کی سرگزشت بیان کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ وہ دور تھا جب یورپ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ تھا اور مسلمان مشینوں پر انحصار کرتے تھے عیسائی محض دعاوں کے سہارے برسرے پیکار تھے اور مسلمان جدید جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر لڑتے ایک لڑائی کے دوران جب مصری فوج نے منجنیکوں کے ذریعے فرانسیسیوں پر آگ برسانا شروع کی تو انہوں نے اس بلا سے نجات پانے اور دشمن کا غرور خاک میں ملانے کے لیے اللہ کی بے لاتھی کو آواز دی جو اینویل بیان کرتا ہے لارڈ والٹر جو ایک اچھا نائٹ تھا نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے اگر ہم نے ان برجیوں کو نہ چھوڑا اور مسلمانوں نے ان میں آگ لگا دی تو ہم بھی جل کر خاک ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ان برجیوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تو ہماری بے عزتی میں کوئی شبہ نہیں ایسی حالت میں خدا کے سوا کوئی نہیں جو ہمارا بچاؤ کر سکے میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جو ہی مسلمان آگ کے گولے پھینکیں آپ سب گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور اپنے نجات دہندہ خداون سے دعا مانگیں کہ اس مسئیبت میں ہماری مدد کریں جو اینویل نے فرانسیسی بادشاہ لوئس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب منجنیک سے گولے پھینکیں جانے کے بعد سپاہیوں کی چیخو پکار کی آواز آتی تو ہمارا ولی صفت بادشاہ روتے ہوئے دستے دعا بلند کرتا اور کہتا خدا مہربان میرے آدمیوں کی حفاظت کر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اور خدا نے کس کی مدد کی یہ کوئی سربستہ راز نہیں زمانے نے کروٹ بدلی یورپ نے اس شکست و ریخت سے سبق سیکھا اور ضعیف الاعتقادی کی راہ ترک کر کے معقولیت کا راستہ اختیار کیا مگر مسلمان زوال و انحطات کے دور میں رفتہ رفتہ دوا کے بجائے صرف دعا کے قائل ہوتے چلے گئے اٹھارویں صدی میں جب نپولین نے مصر پر جلغار کی تو مسلمانوں کے فروہ رواہ مراد بک نے تمام علماء کرام کو جامعہ الحضر میں جمع کیا اور ان سے مشاورت کی کہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کیا دفاعی حکمت عملی اختیار کی جائے تمام جید علماء کرام نے متفقہ طور پر رائے دی کہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صحیح بخاری سے بڑھ کر کوئی شیع کار آمد نہیں ہو سکتی لہذا دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے صحیح بخاری کا ختم شروع کروا دینا چاہیے خوشالحان کاری صحیح بخاری کا ورد جاری رکھے ہوئے تھے اور ختم پاک کی تقریب مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نیپولین کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں شیخ عبدالرحمان الجبروتی بیان کرتے ہیں کہ ابرام کی لڑائی کے بعد انیسمی صدی کے آوائل میں جب روسیوں نے مخارہ کا محاصرہ کر رکھا تھا تو امیر بخارہ نے ریایہ کو جان ہتیلی پر رکھ کر نکلنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے کی بجائے شہی فرمان جاری کیا کہ مدارس اور مساجد میں ختم خاجگان پڑھا جائے تاکہ ملک پر حملہ آور تمام بلائیں دفع ہو جائیں جیسے جیسے روسیوں کی کلاشکنی توپوں کی گھن گرج بڑھتی چلی گئی ویسوے سے ختم خاجگان کے لیے جمع ہونے والے اہل ایمان کے ذکر و اذکار کی آواز بلند تر ہوتی چلی گئی پامردی مومن اور مشینوں کی اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا یہ بھی کوئی پوشیدہ راز نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے جنگ اور جاہریت کی وقالت نہیں کی جا سکتی لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جنگ سے گریز اسی صورت ممکن ہے جب دشمن کو معلوم ہو کہ آپ لڑنے اور مرنے کو تیار ہیں پاکستان اور بھارت میں کھلی اور مکمل جنگ تو کسی صورت ممکن نہیں البتہ جنگ کے بیسیوں محاذ ہیں اور ہمارے درویش صفت حکمران ان میں سے کسی محاذ پر لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ستمبر انیس سو ستاون میں جلفکار علی بھٹو کو حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ جانے والے وفد میں شامل کیا تو انہوں نے انتیس سال کی عمر میں اقوام متحدہ کے فورم پر خطاب کرتے ہوئے اگریشن کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جاہریت کا مطلب محض فوج کے ذریعے لکش کر کشی نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی جاہریت بھی کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے بھارت دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کی ذرخیز زمینوں کو بنجر کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جاہریت ہے بھٹو کی طرح بہت سے دور اندیش لوگوں کا خیال ہے جنگ کی کئی جیہتیں ہوا کرتی ہیں بدقسمتی سے کشمیر کے معاملے پر ہم نے سفارتکاری کے میدان سمیت ہر محاص پر شکست قبول کر لی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب ہمیں موڈی کا غرور خات میں ملانے اور کشمیر آزاد کرانے کے لیے اللہ کی بے آواز لاتھی کا ہی انتظار کرنا ہوگا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لاتھی پست حمت شکست خوردہ اور بزدل لوگوں کی مدد کو کبھی نہیں آتی ہم بھی اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑھنے کی دعائیں مانگتے اور بے عملی کا مظاہرہ کرتے رہیں تو اس سے وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ بہتر سالوں سے ہوتا آیا ہے آج کے دور میں پامردی مومن کا اظہار یورپ کی مشینوں پر برہوسہ کر کے ہی ہو سکتا ہے ماضی کی مثالیں تو یہی بتاتی ہیں کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا